بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ موٹے حروف اسی طرح اب حروف کے مخارج یہ ویڈیو حروف کے مخارج کے بیان میں حمزہ ہاں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لمبہ جو ہوتا ہے یہ بشک علف ہے لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے گا کہ علف کے اوپر حرکت زبرزر پر جب بھی آ جاتے ہیں تو وہ علف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے تو اگر علف کے اوپر کوئی حرکت ہو تو ہم اسے علف نہیں کہیں گے اسے حمزہ کہیں گے حمزہ ہاں حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے حمزہ یعنی حلق کا جو نیچے والے حصہ ہے اس سے حمزہ اور ہاں ادا ہوتے ہیں عین حاں حلق کے درمیانی والے حصے سے جو بھی درمیان کا حصہ ہے جسے وسط حلق کے ادا ہوتے ہیں اس سے عین اور ہاں ادا ہوتے ہیں اسی طرح غین خوا حلق کے اوپر والے حصے سے یعنی جو حلق کا اوپر والے حصہ ہے اس سے غین اور خوا ادا ہوتے ہیں قاف قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے قاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے قاف ادا ہوتا ہے جیم شین یا زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں یعنی زبان کا درمیان عصہ اور اوپر جو تالو ہے اس کا بھی درمیان سے یہ جیم شین یا ادا ہوتے ہیں غاد زبان کے کروٹ اور اوپر کے داروں کی جڑ سے زبان کے کروٹ اور اوپر کے داروں کی جڑ سے غاد ادا ہوتا ہے لام نون را لام نون را زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب وار حصے سے یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک اور اوپر کے داروں کی جڑ سے زبان کی نوک اور اوپر کے داروں کی جڑ سے زبان کی نوک اور اوپر کے داروں کی اندرونی کنارہ سے زبان کی نوک اور اوپر کے داروں کی اندرونی کنارہ سے یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں زبان 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 زا